بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے میرا تیسرا علاق تو انشاءاللہ میں آپ کو ابھی وزٹ کرواؤں گا ایک جگہ پہ میں جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ رہیے تو میں نے کہا چلو آج اپنی دوستوں سے ملو تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کو میں بات شیئر کرتا ہوں جی میں آپ ابھی اپنے بھائی سے ملاؤں گا یہ ہے میرا دوست زاکر بھائی تو یہ انشاءاللہ اس نرصری فارم پہ میں آیا ہوں آج تو یہ آپ کو ابھی بتائیں گا یہ کون سے قسم کے پھول ہے پھر یہ کون سے ہے تو سب کو میں ساتھی سے پوچھوں گا انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا جی زاکر بھائی یہ کون سے پھول ہے یہ مہین بار کا ایسے ہوتا ہے ایور گرین اس کو کہتا ہے یہ ٹیبل پا میں تو یہ ہمیں کتنے کا ملے گا یہ ملے گا بارہ سو کا بارہ سو کا ایک پھول اور یہ پھر کون سی پھول ہے یہ بھی ایور گرین ہے سدا بہارے سدا بہارے وہ سکوریا کے پھول ہیں اچھا اور یہ والا یہ یو کا یہ بھی سدا بہار ہے تو ہمیں یہ دونے کتنے کے ملیں گے یہ آپ کو میں دیکھے چار سو پہ یا آپ کو میں دیکھے ہزار پہ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اور یہ پھر کون سے یہ بھی ایور گرین سدا بہار ہیں پائیکس اس کو کھتے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہوئے یہ لاہور سے آئے ہوئے کہاں سے لاہور سے اچھا اور پھر نظاکر بھائی یہ سائٹ پہ جو ہے نا یہ روکیریہ ہے یہ کیا ہے روکیریہ اچھا تو اس کی خصوصیات کیا ہے اور یہ کہاں پہ ملتے ہیں اور کتنے کے ملتے ہیں ہمیں ایک پھول چار ہزار کو چار ہزار سے دے کر ایک ہزار سے دے کر چار ہزار تک ملتے ہیں اچھا بڑے درہ جو ہو وہ پندرہ ہزار بیس ہزار جی 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 جائے گا اچھا اچھا تو خصوصیات اس کی کوئی یہ نہیں ہے نہیں اس کو یہ تو چین کا درہ نہیں اسی طرح بڑا ہوتا ہے اچھا اچھا تو زاکر بھائی آگے آجائے یہ پھر کون سا پھول ہے یہ والا یہ دی کانٹے والے پھولے ہیں اچھا اس کا نام کیا ہے ایفوریا کیا ایفوریا اچھا تو یہ ایک پھولا کتنے کے ملے گا یہ چار سو چار سو کا اچھا تو زاکر بھائی آپ ذرا آگے جی یہ پھر کون سا ہے یہ والا یہ الویرہ الویرہ تو یہ ایک الویرہ کتنے کے ملے گا یہ ایک الویرہ کتنے کے ملے گا پانچ سو کا اس کی خصوصیات یہ خوشکی کے لیے ہارش کے لیے کوہ سے زماری ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے تو بھائی ذرا یہ آپ دیکھ لیجئے یہ الویرہ ایک قسم کا پودا ہے تو یہ سر میں خوشکی ہو یا کچھ بیماری اور ہو سکن کی جوڑوں کے درد سکن تو انشاءاللہ یہ آپ استعمال کر لیجئے تو یہ اس کا نام کیا تھا الویرہ الویرہ اس کا نام ہے تو اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ سب کو صحت دیں گے ذاکر بھائی آپ بتا دیجئے تو آپ کے پاس اور کون کون سے پودے 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 ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈرائی سینیا اس کو کیا کہتے ہیں ڈرائی سینیا یہ والا جی جی اسے آپ کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ایور گرین اس کا نام ہے اور یہ کتنے سال اسی طرح رہتا ہے تقریبا ایک سال بہت دو سال تو دو سال یہ اس سے ہی رہتے ہیں کمرے میں اگر آپ اس کو رکھ دیجئے ڈسپلی کے لئے یہ بہت اچھا قسم کا پھول ہے اور بہت زیادہ خوشبو والا بھی ہے نا اچھا اچھا تو اگر دکھائیے ذرا یہ خوشبو والا ہے اس میں خوشبو نہیں تھی یہ خوشبو والا ہے اس کا نام کیا ہے ذاکر بھائی اس کا نام ہے آئی پنتس یہ کتنے کے ملے گا یہ پندر سو پہ ملے گا اور اس کی خوشبو بہت زیادہ ہے ذاکر بھائی بتا رہا ہے تو آپ یہاں پہ وزٹ کرائیے شاہد نرسری فارم یہ سواد کی جیٹی روڈ ہے اور اس پہ واقع ہے تو آپ آئے یہاں سے انشاءاللہ بہت اچھی قیمت پہ اور اچھی ڈسکاؤن پہ آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ ہمارا نام بتا دیجئے محمد زاہد تو انشاءاللہ یہ ہمارا دوست ہے ہمارا جاننے والا ہے ہمارا بھائی جیسا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے ڈسکاؤن کے ساتھ آپ کو یہ پودے جو ہے یہ آپ یہاں سے خرید لے اور انشاءاللہ اچھی ریٹ میں آپ کو ملیں گے اور ہے زاکر بھائی آگے کون سوالا یہ کیا ہے یہ موسمی پھول ہے اچھا یہ موسمی پھول ہے موسم کے ساتھ ہوتا ہے اور موسم کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے بہت اچھے اور زاکر بھائی اس میں خوشبو ہے یا نہیں ہے خوشبو اس میں نہیں ہے لیکن یہ موسم کے ساتھ ہے قسمہ قسم ہے پیلا ہے سفید ہے سرخ رنگ والا ہے تو ابھی دیکھ لیجئے پیارے بھائیو آپ لوگ ہیں میں نے اس کو وزٹ کروایا اور یہاں کے جتنے بھی پودے ہیں ان سب کی قیمت بھی میں نے آپ کو بتائی تو آپ کبھی سوات آئے تو ضرور یہاں پھر آنا اور بہت اچھی اور مناسب قیمت سے آپ کو پھر یہاں پہ سب کچھ ملے گا تو اپنا خیال رکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے شیئر کرے اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور آج تھا ہمارا ساتھوہ روزہ رمضان مبارک کا مہینہ السلام علیکم ورحمت اللہ